مہبار میکسید ہمسری ہیدرباد شمارو جون بہزار ایک ہی ہے سلسلو حالات حاضرہ پیش خدمتہ ہے آیاز امرانیو کالم سندھ میں قبیلائی جھیڑا ختم کرن جی ضرورت ہے سندھ جی کا امونہ بھائیچاری جی دھرتی ہوئی یہ دھرتی جی کا سوفین اولیان جی امون پرس دھرتی ہون دی ہوئی جن اولیان پہنجی شائریہ جے ذریعے اسانکھے امونہ بھائیچاری جو درس دنو آئے جن دھرتی جا سباجڑا سادہ مانو شاہکار تہزیب جا مالک پہنجی تاریخ کے سہیڑے رکھندڑ جن جی مہمان نوازی جا واک کوہ کوہ تے بغن میں ایدہ ہوا سندھ جی کا پہنجی وسیلنسا مالا مال امونہ جی دھرتی جن کے سہرہ ایک بیابان میں تبدیل تھی رہیا ہے روز ماور ان کے پہنجن کوندھر پٹن جا لاش ملی رہا ہے کنجا ور تکنجا بھاور چھا حشر ہوں دو انہ جو جن جے ہکا گھرما دہن نوجوانا جا لاش ہکای وقت تے نکتا ہوں دا ترہ آسمان برونوں ہوں دو اے سندھ جی سونی دھرتی برونی ہوں دی لکھ جے تا سندھ جے کہڑے مسائلے تے لکھ جے جنہیں کلم کھڑی سندھ جے مسائلن تے لکھن شروع کبوا ہے تا ذہنہ میں سندھ جے مسائلن جی ہکا ڈگھی فہرست تیارتی میں دیا ہے اے سوچ بوا ہے تا کہڑوں مسائلوں بدھی کا ہے ماہ ہے جن کو تیہ کرن تمام گھنوں مشکل ہوں دو آئے چھو تے یہ سندھ جو ہکای وقت کترنی مسائلن کے موہ نہیں رہیا ہے جے ماہ حکمہ سائلوں سندھ جو چھڑ وچھڑ تھے ان آئے کبیلن میں ورائے جنہیں آئے وری سونتے سوہا گوئے ہو آئے تا ہکبے جی انسہ پجے کرے جھیڑا آئے خونی واردہ توں بہن اے ڈی صورتحال میں سمجھ میں نہ تھو جے تا کہنے کھے داہنے جے کہنے جے آگیا پیجا حال پیشکے جن چو جو رویبو آئے رڑبو انہ جے آگیا ہے جے کو توہا جو حال بودھے آئے انہوں نے تے غور فکر کرے وری انہوں نے مسائلن کے حلب کرے پر بدقسمت یہ سا چون تو پوے تا ہتے داہاں اے کوک مدھن وارو اے سندھ جی واہو رکرن وارو نہ صوبائی ستہتے کو نظر اچھے تھو اے نہ وری وفاگی ستہتے کو ایڑو ادارو یا ریاست خود آسان کے مدھن جے کابل نظر اچھے تھی جے سب اے نا کابل نہ ہیں تا پوے ہنر ریاست جے وجود کے تمام وڈو خطر آئے لگے ہیے تو تے سندھ ماں امنا جو پکھی اڈامی کے تھے پردے ہلے ہوئے آئے سندھ جے کا پاک مقدس دھرتی آئے اتے نیہو نیہو دوہاری ذہنے ترکھا در مانوں جو وادھار ہوتی رہے آئے جہ میں کیترائی مانوں غیر قانونی طور سندھ میں لڑے اچھی آباد تھے آئے اے کیترائی صرف جہالت جے کرے پہ جی ذہنیت کے تبدیل کرنے لے تیار نہ ہیں سرداری نظام وڈے راشاہی غیر میاری تعلیم فخر انوہ پرستی جہالت سہپ جی انلب غریب آمام جی حکنڈی انلہ لا پرواہی رت جے رشتن میں دشمنیوں اے غربت جے سبب آب گھات یہ سب روز جمع مول بڑے لائے مطلب تہیہ مقدس دھرتی ہر لحاظ کھاں دھرتی دھڑن لے تنگ تھی دی پہی ونے اے پہجا ثقافتی اونیان ونیائی دی پہی ونے یقیناً انہاں سب نی شہن جا اثر اسان جے ایندڑ نسلن تے پہ وندا اے اوہے انہاں کے بھوگی دا ہینا وقت سندھ ویچاری اگئی پنجھا سال پوئیتے آئے وری انہاں کبیلائی جھڑن غریب مانجو جیان جن جال کرے چھڑے ہوئے اے ایڑن عملن جی کرے اسان جے معاشرے تے یہ چند اثر تیزیہ سا رونما تھی رہا ہے جن میں اسامہ عدب تیزیہ سا موکلائیں دو ونے نئے نسل میں اخلاق کیا جی تمام گھنی کھوٹ نظر اچے تھی جے کا اگتہلی سندھی سماجہ کے اونداہی اڈاندھ کی دی جہالت تیزیہ سا ودھن دی ونے سرداری نظام جو اروج تھی دو ونے چھوٹ تعلیمی آفتہ مانوں جو کردر گھٹ جندوں پہ ونے اے طاقت اے غرور میں مبتلا مانوں معاشرے متھا پہ جو قبضو تیزیہ سا مضبوط کا ناپیہ ونے رشوت خوریے جے کرے سندھ میں قابلیت کنڈا میں روئے پئی اے نا اہل مانوں کے مختلف ادارن میں کم کرنے زمیواریوں سوپیوں ونے غربت تیزیہ سا ودھن دی ونے امیر تمام گھنوں امیر تھی دو ونے اے غریب تمام تیزیہ سا غربت جی حیٹی سطح خواب ہیٹ کری رہوا ہے میڈل کلاس جن کے ودھنوں ویجنوں آئے او انہ تیزیہ سا واد ویجن نکرے رہوا ہے یہ سندھ جو ماضی نہ بلکے حال آئے مستقبل انیا ودھی کا خوف ناکون دو یہ ملک کو ایک آئین تحت حلی رہوا ہے ادارہ موجود آئین انہ سب نکے پہنجو زمیواریوں پوریوں کرے ایڑن دوہاری انسرن کے ختم کرن جلائے اوپاوٹن گرجن جن یہ نکے ہوئیو تہی قبیلہ آئی جھیڑا اکہ زلے کھاں بے زلے تائیں بے کھاں ٹرے تائیں اے پوئے سجی سندھ کے پہنجی لپیٹ میں آنے سے گھن تھا قبیلہ آئی جھیڑا تمام گھنی تباہی ہے جو سبب بڑن جن تھا یورپ میں بلکس مجھا قبیلہ آئی جھیڑا جیستائیں رہا تیستائیں یورپ ترقی نہ کرے سکیو جنہیں انہیں پہنجن قبیلہ اندر ترقی پسند سوچ پیدا کئی انہیں کی تعلیمی آفتہ کئیو دنیا ایسا اگر ہلن سے کھا رہو سائنس جی ترقی اما انہیں کی فائدو وٹھن سے کھا رہو بے ہو ترہیں انہیں جن تھا تبدیلی آئی اے ہاں یورپ تیزی سا ترقی کرے رہا ہے یورپی یونین سبھنی یورپی ملکن کی حق جہڑی ترقی اما فائدو وٹھرائے رہی ہے نرگو ایترو پر اربا جہڑی جاہل قوم جیتا قبیل آئی نظام اجیب تمام گھنو طاقتور آئے پر اونا ہوندے بھوئے اساکھا اگیاں نکری بھی آئے ہیں اونا جو سبب صرف یہ ہوا ہے تا ہونن وقت جی ضرورت کے محسوس کندے قومی سطح تے تعلیم کے عام کے ہوا ہے اے سائنس جی تعلیم کے خاص طورتے پہنجے عوام اندر پکھیڑ دینی آئے جن سبب ارب ہیر کافی تبدیل چی چکا ہے اے سا جی حکومت تکے پھر سوچنو پونا دو تا سندھ جی مانون کے کہہڑے پاسے وٹی وننو آئے تا جی لائے ضروری ہوں دو تا پہنجے نئے نسل اے پہنجے بارن کے تعلیم جی زیور سا سیگاریو تا انشاءاللہ سندھ وری سرسبز اے شاداب تھی پونادی